بھارت اور پاکستان کا مقابلہ انتہائی سخت سیکیورٹی پلان بنا لیا گیا ہے گیارہ ہزار سے زائد بھارتی پولیس اہلکار اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اہلکار پاکستان اور بھارت کا محل جب کل احمد آباد میں ہوگا تو اس طوران ہوتیل سے لے کر سٹیڈیم اور سٹیڈیم کی پرمیسز میں تائنات ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین میڈیا کا بتانا ہے کہ احمد آباد میں جو سٹیڈیم کے اطراف جتنا ہی ایریا ہے وہاں پر ڈرون اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی نو ڈرون انڈین جو وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے ڈرون اڑانے پر جو پابندی آئیت کر دی اور یہ پابندی صرف پاکستان اور بھارت کے میچ کے دوران ہوگی جب پاکستان اور بھارت کا میچ احمد آباد میں کھیل جا رہا ہوگا انتہائی ساتھ سکیورٹی ہے کیونکہ وہاں پر کچھ آہ تھریٹس ملے تھے آہ ایمن آباد کے سٹیڈیم کو لے کر وہاں کے پاکستان اور بھارت کے میچ کو لے کر آہ گو کہ وہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آہ پاکستان اور بھارت کا میچ انتہائی آہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بہت بڑی تدارے میں لوگ میچ دیکھنے آتے ہیں تو اسی وجہ سے سکیورٹی کو بھی آہ فل نا دوں گے آہ اس میں گجرات پلیس کی جو اہلکار ہیں وہ سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ یہ گجرات کا ریجن رکھتے ہیں اس کے علاوہ این ایس جی آہ نیشنل سکیورٹی گارڈ کے بھی جو اہلکار ہیں آہ وہ بھی اس میچ کی سکیورٹی کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں آہ وہ نبھائیں گے اس کے ناوہ آر ای ایف آہ ریبٹ ایکشن فورس آہ اس کے اہلکاروں کے جو طلب کیا گیا اور آہ یہ اہلکار بھی آہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوگا اس کے طوران جو اپنی سکیورٹی آہ فرائز جا ہو سر انجام آہ دیں گے اس کے ساتھ ہوم گارڈز آہ یہ بھی ایک سکیورٹی فورس ہے ان کو بھی طلب کر لیا گیا اور وہ بھی آہ پاکستان اور بھارت کے جو مقابلہ احمدباد میں کل کھلا جا رہا ہوگا اس طوران وہ اپنی آہ سکیورٹی کے جو فرائز ہیں وہ سر انجام دیں گے آہ انڈین میڈیا کی رپورٹس تقریباً چالیس ہزار سے زائد آہ جو ہے وہ آہ آہ سٹیشن فینز ہوں گے یعنی کہ آہ وہ فینز ہوں گے جو کہ احمدباد سے تعلق نہیں رکھتے ہوں کہ آہ وہ فینز وہاں پر آئیں گے ہٹلوں میں رکھیں گے اور پھر وہ آہ پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے جائیں گے آہ بیشتر وہی لوگوں گے جو کہ انڈینز ہوں گے کیونکہ پاکستانیوں کو تو ویزا ملا نہیں ہے آہ انتہائی کم تعداد میں ان لوگوں کو شاید ویزا ملا ہو جو کہ آہ ڈور نیشنالٹی والے ہوں یا پاکستان کے پاسپورٹس جو ہوں باہر کے ہوں اور وہ جو ہے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو انہیں آہ وہ جا کر پاکستان کا میچ دیکھ سکتے ہیں البتہ آہ پاکستان کے جتنے فینز ہیں آہ وہ ابھی تک آہ ویزو کے انتظار میں ہیں اور مجرین رکھتا اب انہیں انتظار کرنا چاہیے آہ وہ آہ پلان کرنے کے گھر پہ بیٹھ کے کیسے میچ دیکھنے ہیں فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ اور یہ دیکھنے کے پاکستان ٹیم کیسے بین کرے گی برحال یہ تو بات کس ہوتا ہے لیکن سیکیورٹی کی اگر بات کی ہے تو انتہائی آہ سخت سیکیورٹی آہ جو ہے وہ تائینات آہ کی جائے گی پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں آہ کس وقت احمد آباد موجود ہے اور پاکستان ٹیم کل آہ جب پریکٹس سیشن کے لیے گئی تھی تو اس وقت بھی انتہائی سخت سیکیورٹی جو وہ آہ پاکستان ٹیم کو فراہم کی گئی تھی اور پاکستان کے ٹیم جب آہ حیدر آباد سے احمد آباد پہنچی تھی تو اس طوران بھی ائرپورٹ سے ہوتیل تک آہ جو انتہائی سخت سیکیورٹی پاکستان ٹیم کو دی گئی فل پروک سیکیورٹی دی گئی بابر آزم کی اور محمد عزبان سے دیکھا لیے کہ آپ تصاویر دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ آہ سیکیورٹی جو ہے وہ اہلکاروں کے درمیان سے جو ہے وہ گزر کے کی گئی ہے کیونکہ کچھ ٹریٹس جو ہے وہ ملے تھے اور وہ آہ ٹریٹس کچھ ایمیل کے ذریعے ملتے ہیں کچھ اور ٹریٹس ملتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان آہ کے کے بورڈ نے بھی اپنے جو ہے وہ خدشات کا اظہار کہا ہے کہ ان دشتہ دینوں آہ زکاہ آشرف ریم کہا تھا کہ پاکستان ٹیم کو اسکیورٹی کو لے کر ہمیں خدشات ہے اور ہم انڈین گورنمنٹ سے اور بی سی سی ایسی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو فل پروف سکیورٹی دے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشکوار واقعہ جو ہے وہ وہاں پر پیش آہ نہ آئے تو میچ سے قبل پاکستان ٹیم کو سکیورٹی مل گیا اور میچ کے دوران آہ نہ صرف ٹیموں کو بلکہ وہاں پر جو موجود فینز ہوگے ایک لاکھ باتیس ہزار آہ ان فینز کو بھی آہ انڈین گورنمنٹ نے پلان کیا ہے کہ انہیں آہ فل پروف جو سکیورٹی دی جائے گی اور گیارہ ہزار سے زائد آہ جو اہلکار ہیں وہ میچ کے ایرپورٹ سے ہوتیل سے لے کر سٹیڈیم اور پھر سٹیڈیم کے پریفیسز میں جا وہ تائنات ہوں گے اور کڑی تلاشی کے بعد فینز کو جا وہ سٹیڈیم کے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی